شورے کے دن کے عاداب تو ایک الگ ہی ہیں دو تو آپ کو میں ڈسکس بھی نہیں کر رہا لیکن ایک خاص طور پر ایک چیز جو آج کل کیونکہ جب سے موبائل فون اور یہ ہر چیز انٹرنیٹ بھی ہمارے ہاتھوں کے اندر آگیا ہے اس کے اندر ایک عاداب اور بھی خاص طور پر کہ اس دن کوئی بھی انسان اپنے دنیاوی کاموں کے سلسلے میں اپنے بزنس اور کاروبار کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ نہ جائے گھر سے تو عام طور پر لوگ چھٹی تو کرتے ہیں لیکن اپنی بزنس ایمیلز وغیرہ چیک کرتے رہتے ہیں یہ ایک بہت بے برکتی کا باعث بنتا ہے اپنے حتیٰ کہ میں یہ کہوں کہ بزنس ایمیلز بھی آشورے کے روز چیک نہ کریں دنیا کے کسی کاروبار کو اس میں اتنی برکت آپ کے نازل ہوگی اور بزنس ایمیل اس دن مثلا چیک کی ہے کاروبار دنیا کے اندر اس کے لحاظ سے کیونکہ آج کل کاروبار کے طریقے بھی بدل گئے ہیں تو یہ بھی اسی کے اندر ہی شامل ہوتا ہے کہ ہم نے ایمیل ادھر سے ادھر اپنے اس کے لیے ٹرانسفر کی ہے اپنے بزنس کے لیے تو اس میں ایک بے برکتی آتی ہے رسک میں کم ہی ہوتی ہے بلکہ تو اس کے عدب آداب کو خیل کریں خاص طور پر آشورے کے جو عداب ہیں جو کہ ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں